اسلام علیکم فیوز تو آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈکی بائی نے پولیٹکس جوائن کر لی ہے تو آج کسی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کہ ڈکی بائی نے پولیٹکس جوائن کی ہے یا نہیں کی ویسے تو ڈکی بائی کو بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی ڈکی بائی کو نہیں جانتا تو میں اس کے لئے بریف سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں ڈکی بائی ایک بہت ہی فیمس یوٹیوبر ہے جن کے یوٹیوبر سکس ملین پلس سبسکرائبرز ہیں ان کا اصل نام سادور رحمان ہے اور ان کا تعلق لہور شہر سے ہے یوٹیوب سے ان کا تعلق سات سال سے ہے پہلے یہ روستنگ کیا کرتے تھے اور آپ ویلوگنگ کرتے ہیں قریباً ایک ہفتہ پہلے ڈکی بائی کراچی گوہنرسن کے پاس گئے تھے اور ان کے گھر میں سٹے کرنے کے ساتھ ڈکی بائی ان کے ساتھ پبلکس پلیسز میں بکے تھے یہاں پر لوگوں نے ڈکی بائی کی تصویریں کھینچ لی اور ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے سیاست جوائن کر لی ہے حالہ کے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اس بات کے تصدیق ڈکی بائی نے خود کی ہے ڈکی بائی کا کہنا تھا کہ وہ سات سال سے یوٹیوب میں ہیں اور اگلے پندہ سے بیس سال یوٹیوب میں رہیں گے لیکن آج تک انہوں نے سیاست کے بارے میں کبھی نہ سوچا تھا نہ سوچیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی انٹریسٹ آ سیاست میں ڈکی بائی کا کہنا تھا کہ لوگوں کی اس فیک نیوز سے انہیں اور ان کی فیملی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے تو انہیں دھمکیاں تک دیئی ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ فیک نیوز چاند لائکس اور چاند فالوورز لینے کے لیے پھلائی تھی لیکن لوگوں کے اس فیک نیوز سے انہیں اور ان کی فیملی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دکی بھائی کے اس ویڈیو پر بہت سی انفلیونسرز نے بھی کومنٹس کیے تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا بائی بائی تیک کر اللہ حافظ